بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بشر حافی مرو کے ایک گاؤں میں ایک سو باون ہجری میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حافی یعنی ننگے پاؤں والا مشہور ہوئے لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ننگے پاؤں چلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ توبہ کے وقت ننگے پاؤں تھا اب مجھے جھوٹا پہنتے ہوئے شرم آتی ہے ناظرین حضر بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی توبہ کا واقعی یوں ہے کہ ایک دن آت نشا کی حالت میں گھر سے نکلے راستے میں انہیں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا تعظیم کے ساتھ اٹھایا اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریف تھا انہوں نے اس کاغذ کے پرزے کو اتر سے خوشبودار کر کے پاک جگہ پر رکھ دیا اسی رات آخمی خواب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بشر تُو نے میرے نام کو خوشبودار کیا اور میرے نام کی عزت کی یقینا میں تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کروں گا یہاں تک کہ جو بھی تیرا نام سنے گا اس کے دل میں راحت ہوگی اس پر آپ نے فوراں توبہ کر لی حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ بیشتر آپ ہی کی صحبت میں رہتے اور آپ کے عقیدت مندوں میں سے تھے چنانچہ جب آپ کے شگردوں نے پوچھا کہ اتنے بڑے محدد اور فقی ہونے کے باوجود آپ ایک دیوانے کے ہمرا کیوں رہتے ہیں تو فرمایا کہ بے شک شریعت میں زیادہ جانتا ہوں لیکن شریعت والے کو وہ دیوانہ زیادہ جانتا ہے اسی وجہ سے امام صاحب اکثر آپ سے استدعہ کرتے کہ مجھے اللہ کی باتیں سنائیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے بشر کیا تجھے علم ہے کہ تیرے دور کے بزرگوں سے تیرا درجہ کیوں بلند کیا گیا ہے میں نے ارض کیا کہ مجھے تو معلوم نہیں فرمایا تُو نے میری سنت کی اتباہ کی سالحین کی خدمت اور تعظیم کی اپنے بھائیوں سے خیر خواہی کی اور میرے صحابہ اور اہلِ بیعت کو تُو نے ہمیشہ محبوب رکھا ان امور کے باعث اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے پھر دوبارہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمرہ حصول سواب کے لیے فقرہ کی جو خدمت کرتے ہیں وہ تو پسندیدہ ہے لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ فقرہ کبھی عمرہ کے آگے دستِ طلب دراز نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں کسی عورت نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ میں اپنی چھت پر سود کات رہی تھی کہ راستہ میں شاہی روشنی کا گزر ہوا اور میں نے اسی روشنی میں تھوڑا سا سود کات لیا اب بتائیے وہ سود جائز ہے یا ناجائز یہ سن کر امام صاحب نے فرمایا کہ بی بی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اس عورت نے جواب دیا کہ میں بشرحافی کی ہمشیرہ ہوں امام صاحب رو پڑے اور فرمایا کہ وہ سود تمہارے لیے جائز نہیں تم حضرت بشرحافی کی بہن ہو جو اہل تقوی ہے اور تمہیں اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے جو مشتبے کھانے پر اگر ہاتھ بڑھاتے تو ہاتھ بھی ان کی پیروی نہیں کرتا تھا آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ ارادہ کرے کہ وہ دنیا میں عزیز اور آخرت میں شریف ہو اسے تین باتوں سے بچنا چاہیے ایک یہ کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے دوسرے یہ کہ کسی کا ذکر برائی سے نہ کرے تیسرے یہ کہ وہ کسی کا مہمان نہ ہو کیونکہ جسے اللہ کی معرفت ہوگی اسے مخلوق کی احتیاج نہ ہوگی اس لیے کہ خلق کی احتیاج عدم معرفتِ الہی کی دلیل ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے نیک عمال پہاڑ جیسے تھے مگر پھر بھی وہ لوگ مغرور نہ تھے اور تم ایسے ہو کہ تمہارے پاس عمال بھی نہیں اور اس کے باوجود تم مغرور ہو حضرت بشر بن الحارس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چالیس سال سے مجھے بھناوا گوست کھانے کی خواہش ہے مگر ابھی اس کی قیمت صاف نہیں ہوئی کسی نے حضرت بشر سے پوچھا کہ روٹی کس سے کھاتے ہیں جواب دیا کہ آفیت یاد کر کے اسی کو سالن بنا لیتا ہوں ایک شخص نے حضرت بشر حافی سے مذکورہ والا قصہ بیان کیا تو حضرت بشر نے فرمایا کہ حلال روزی اثراف کی متحمل نہیں ہوتی کسی نے حضرت بشر کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا برطاو کیا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اے بشر تمہاری جو قدر و منزلت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال رکھی ہے اس کا شکر تو انگاروں پر سجدہ کر کے بھی آدھا نہیں کر سکتا حضرت بشر حافی کا انتقال گیارہ ربی الاول دو سو ستائیس ہجری و مطابق اٹھائیس دسمبر آٹھ سو اکتالیس عیسوی کو بغداد میں ہوا بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا فرمایا کہ مجھے میرے مالک نے بکش دیا اور فرمایا کہ اے بشر کیا تجھے مجھ سے شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے اس قدر ڈھٹا ہے 占ج ربی والا یکڈیر من اللہ حافظ جئا кап Chile ということで ہزار رقی اللہ حافظ جئاں دقی پسو کر�ائیں میٹ بک با رس جئاں